موسیقی جو انوان بھی ہے ان کا آج کی electronic media, objectivity and prejudice of news tv news anchors تو tv کے جو دفاتر میں کس طرح کے ہوتے ہیں جو prejudice ہوتا ہے یا کیا ساری چیزیں ہیں اس موضوع پر روشنی ڈالیں گی ہماری آج کی مہمان مکرر محترمہ نگمہ سہر سائبہ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آپ سب لوگوں کا اتنی اچھی تاریف اتنا اچھا تاریف آپ نے ہمارا کرایا اور بہت شکریہ آپ لوگ کا مجھے یہاں بلانے کے لیے احتشام صاحب جب ابھی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہیں ہم سوپنداز گپتہ کو بھی بلاتے ہیں اور ہم رویش کمار کو بھی بلائیں گے دو ادھر ایکسٹریم بیوز ہیں اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پروگرام سے لکھا ہوا پڑھتے ہوں گے سوپنداز گپتہ کا یا رویش کا پروگرام دیکھتے ہوں گے تو دو الگ الگ بیوز ہیں اور اچھی بات یہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ ان دونوں طرح کے خیالات کے لیے جگہ ہو کسی کے بھی پاس چاہے وہ ٹیلی ویژن کے آرڈینس ہوں چاہے وہ جرنلس ہوں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہوں ہم سب کو خاص کر کے آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم سبر سے کسی کی بات سنیں سمجھیں کیونکہ آج کے دور میں ہمارے روزانہ کی زندگی میں بھی خاص کر کے جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں لوگوں کے اوپر ایک عجیب قسم کا جنون سوار ہے لوگ مرنے مارنے کو اتارو رہتے ہیں اگر آپ کا اتفاق نہیں ہے کسی ایک پوائنٹ او بیو سے تو آپ اس پہ صرف قائدے سے بات کر لیں یہ ممکن نہیں ہے آپ یہ ٹیلی ویژن چینلز میں بھی ہر روز دیکھتے ہوں گے اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتی ٹی وی میں کام ضرور کرتی ہوں لیکن بہت کم ٹی وی دیکھتی ہوں صرف کام بھر کے لیے پر جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایتشام صاحب نے کہا آپ نے بھی کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک چینل میں کسی ایک پروگرام کو آپ دیکھیں اور سنیں کیونکہ لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں ملتا امومن لڑائی ہو رہی ہوتی ہے مار پیٹ ہے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہر انسان ہر ایک وہ پینلز جو آتا ہے وہ ایک ہڑ بڑ میں ہوتا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر کہ میرا جو پوائنٹ ویو ہے وہ صحیح ہے اور اس کو صحیح ثابت کر کے جانا ہے یہ نہیں کہ آپ اور میں الگ الگ ویو رکھ سکتے ہیں اور ہم میں ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو باوجود اس کے آپ اپنی جگہ پہ ہیں میں اپنی جگہ پہ تو اسی جگہ کو بنانے کی کوشش میں ہمارا چینل ہے انڈی ٹی وی اور میں ہوں میں خاص کر کے کوشش کرتی ہوں اتشام صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ایکسٹریم ویو نہ لوں اور کوشش کروں کہ دونوں طرح کے پینلزٹ اور دونوں طرح کے گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے شو پہ ہوں اور کسی کو یہ شکایت نہیں ہو کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا چونکہ انڈی ٹی وی کے بارے میں یہ ایک اوپنین ہے کہ ہم انٹی گورنمنٹ ہیں اور صرف انٹی گورنمنٹ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ کو انٹی گورنمنٹ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم اور آپ سوال نہیں پوچھیں گے اور اگر ہم سرکار کے ہاں میں ہاں ملائیں گے تو پھر ہم جرنلسٹ کس کام کے اور یہ صرف یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی سرکار میں کہ چونکہ وہ ایک رائیڈ ونگ سرکار ہے ایک نیشنلسٹ سرکار ہے کسی بھی سرکار کے دور میں پترکاروں کا کام ہے کہ آپ سرکار کی منشاہ پہ ان کے پالیسیز پہ سوال اٹھائیں اور یہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے آپ وہ جگہ دینا کہ آپ آپ سرکار کے کام پر سوال اٹھائیں تو بی جے پی کے جب بھی کوئی گیسٹ ایک تو آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے لیکن بی جے پی کے لوگ ہمارے آن سے نہیں آتے ہیں کچھ معاملے ایسے ہوئے تھے اور اب وہ پینلسٹ بوائکورڈ کرتے ہیں بہرحال کچھ لوگ ہیں جو بی جے پی سے افیلییٹڈ ہیں تو وہ آ بھی جاتے ہیں پر آتے ہی کہتے ہیں کہ ایسا ہے میڈم کہ بڑی مشکل سے ہم آئے ہیں ہمیں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اب ہم آ گئے ہیں تو آپ ہمیں بولنے کی اجازت دیجے گا اور ہمیں وقت دیجے گا زیادہ اور اب ان کے پاس مجھے تاجب ہوتا ہے کہ ان کی بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے تمام گیس کی چاہے وہ کانگریس کے ہوں سماجوادی پارٹی ہوں بہوجن سماج پارٹی یا وہ بی جے پی ہوں کہ اگر وہ ٹیلیویشن پہ آئے ہیں میرے پانل پہ بیٹھے ہیں تو کتنا وہ بول پائے اپنی پارٹی کی آئیڈیولوجی کو کتنا وہ سامنے رکھ پائے اس پر ان کی بھی مارکنگ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو ہم جانے بھی دیں گے یا نہیں دیں گے تو جیسے ہم تمام لوگ ٹی آر پی کے ٹی لیویشن ریٹنگ کے مارے ہیں وہ لوگ بھی وہی ہیں تو وہ بچا رہا کے پریشان رہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بول پائیں گے تو پھر ہمیں اگلی دفعہ نہیں یا ہمیں ہماری کلاس لگے گی کہ آپ وہاں گئے کس کام کے لیے تھے آپ نے تو کچھ کہا نہیں تو یہ ایک ایسا دور ہے اور اس میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ اوبجیکٹیوٹی اب ہم اوبجیکٹیوٹی کی بات کریں تو اوبجیکٹیوٹی کی جیسے بات یہاں پر آپ نے کی ابھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اوبجیکٹیو رہے ہیں ہم سب تیرے کی آواز کو جھگہ لیں ہر جگہ کوشش یہ گیا ہے جرنلزم یا ٹیلیویزن میڈیا اگر ہم کہیں جرنلزم تو پرنٹ اور اس کے پہلے تمام چیزیں نہیں پر ٹیلیویزن میڈیا آیا تو بھی شروعات میں ہم سب لوگوں کو ہمیشہ یہ بتایا گیا سکھایا گیا کہ اگر آپ ایک ریپورٹ کرنے جاتے ہیں وہ ریپورٹ کمپلیٹ نہیں مکمل نہیں ہوگی اگر آپ دونوں طرف کا ویو لے کے نہ آئیں اگر آپ کوئی پولٹیکل سٹوری کر رہے ہیں تو سرکار اور ویپکش دونوں کا ویو ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوتا تھا تو سٹوریز اون ایر نہیں ہوتی تھی ٹیلیویزن میں کسی گاؤں میں یا کسی دور دراز جگہ بھی گئے ہیں تو اگر کسی کو آپ پیڑت کہہ رہے ہیں کسی کو وکٹم کہہ رہے ہیں تو جس پر آروپ ہے اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا پکش ہونا چاہیے تو یہ ایک قائدہ ہوتا ہے ہمیشہ افسوس ہے کہ آج کے دور میں یہ قائدے کہیں کھوتے جا رہے ہیں ہر بڑھ ہے کہ کیسے آپ بریکنگ نیوز چلا دیں اور آپ پہلے پہنچ جائیں وہاں پہ تو بہت دفعہ بینا چیکنگ کے بینا دونوں طرف یا تمام پکشوں کی رائے رکھے ہوئے خبریں جو ہیں وہ ٹیلیویزن پہ چل جاتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ معافی کا ایک نیچے میں ٹکر آ جاتا ہے کہ جو خبر چلی وہ غلط تھی اور اس کے لئے آپ اپولوجائز کر رہے ہیں ایک تو اینڈی ٹی وی میں ہم کوشش کرتے ہیں اور کچھ اس لیے بھی اگر اینڈی ٹی وی کچھ کرتا ہے تو زیادہ سخت نظر رہتی ہے سرکار کی کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ ہمیں پھر ہمارے اوپر ایک اور کیس ہو جائے یا کچھ تو ہم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمبل کے رہتے ہیں کہ ہم غلط خبریں نہ چلائیں تو اچھی بات یہ ہے کہ میں ایسے چانل میں کام کری ہوں جہاں یہ سب کرنے کی گنجائش ہے اوبجیکٹیوٹی کے اگر ہم بات کریں تو میں اس 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 سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ اوبجیکٹیوٹ اوبجیکٹیو رہنا جرنلزم میں ضروری ہے لیکن اوبجیکٹیوٹی بہت مشکل ہے اور وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اوبجیکٹیو ہے تو یہ آپ کا نظریہ ہے پر ہو سکتا ہے وہ اوبجیکٹیو نہ ہو وہ اوبجیکٹیو آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے پوائنٹ او ویو سے شاید صحیح ہے لیکن دوسرے کے پوائنٹ او ویو سے وہ اوبجیکٹیو نہیں ہے اگر آپ لوگ یہاں ڈی ٹی وی پسند ہے یا پرو پرو کانگریس ہے پرو لیفٹ ہے تو ہم اس پہ تھوڑا شروع میں میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی ٹیلیویزن اینکر اپنے آپ میں اس بات کے لیے آزاد نہیں ہوتا کہ ہم کس کی سائیڈ لیں اور دی ٹو دی روزانہ کا جو ہمارا کام ہے اس میں یہ بھی نہیں ہوتا سب آپ لوگ ابھی بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی ہر روز آکے بتاتا ہے کہ آپ کو کانگریس کی سائیڈ لینی ہے کم سے کم میں نے نہیں دیکھا اتنے سال کے تجربے میں ہمارے چینل میں یہ نہیں ہوا ہمیں کبھی کسی نے بتایا کہ آپ کانگریس یا لیفت کی سائیڈ لیں گے کیونکہ یہ ہے یا دوسرے چینل میں بتاتے ہوں کہ آپ بی جی پی کی سائیڈ لیں تو یہ anchor کو روز روز کہا نہیں جاتا لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کسی بھی anchor یا reporter کے لیے وہ جس not from the anchors or the reporters but the biases come from the owners who owns the channel and there it's very difficult to be objective اب جو مالک ہیں جن کا مالک آنا حق ہے کسی بھی چینل پہ کسی بھی میڈیم پہ الیکٹرونک میڈیم کے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک profit model کوئی بھی ٹیلیویزن نیوز چینل آج کل یہ تو آپ سب اتفاق رکھیں گے کہ کوئی بھی charity کے لئے کام نہیں ہو رہا ہے کوئی اکٹیوزم نہیں ہے یہ میڈیا ہاؤس ہیں جو پروفٹ کے لئے کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی جگہ بن گئی تھی جہاں پر لوگوں نے اپنے پیسے لگائے اور fortunately اور unfortunately زیادہ تر owners جو ہیں وہ business houses ہیں یا politicians ہیں تو جب میڈیا جو channels ہیں میڈیا houses ہیں ان کا مالکانہ حق اگر کسی politician کے پاس ہوتا ہے تو وہاں objectivity نہیں ہو سکتی بائیس ہوں گے کہ آپ کے حق میں کیا اچھا ہے آپ کو کیا پسند ہے آپ کی leaning کس طرف ہے آپ نے سب سنا ہے paid news کی بات بھی print میں یہ بہت بہت تو self regulation بھی ہے پر اگر channels چاہے ڈی اے کے ایم پی ہوں چاہے congress کے ایم پی ہوں اگر ان کی ownership channels پہ ہوتی ہے تو بھلے ہی روزانہ reporters کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ کیجئے یا یہ نہ کیجئے لیکن موٹے طور پہ آپ جان سکتے جائے ٹی وی میں کام کر رہے ہیں یا آپ کرونا ندھی کے چینل میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کتنے objective ہیں یہ بھی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ روز روز کی ریپورٹک میں یہ نظر نہیں آتا پر ایک جو لیننگ ہے چینل کی آپ کے philosophy آپ کی ideology کیا ہے وہاں پہ یہ نظر آتا ہے آپ کوئی ایسی story نہیں کریں جو کہ سرکار کو یا آپ کے owner کے interest کو نقصان پہنچائے آج کے دور میں امبانی بہت بڑا business house جو ہے میں نام لے رہی ہوں پر یہ سب جانتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت بڑی بہت ڈیمیج کرنے والی کوئی خبر امبانی کے خلاف بہت دن تک نہیں چلتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے جو انکرز ہیں ہمارے جیسے یا چھوٹے چھوٹے ریپورٹرز ہیں جو اپنی ایک ideology راکٹیوزم کے تحت کام کرے ہیں ہمارا بہت بڑا رول نہیں ہوتا اس level پہ so in the big picture it's very difficult to be objective today in today's scenario in india all the media houses have some biases and it is not only in india it is world over i'll come to the world اس کے پہلے میں ایک آپ سے بتانا چاہ رہی تھی میں آنے کے پہلے یا پہ کچھ پڑھ رہی تھی research کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ pew survey ہوتا ہے ایک آپ لوگ جانتے ہوں گے pew survey ہوتا ہے اس نے survey کیا ہے کہ آج کی جو fast paced social media کا age ہے جہاں پر fake news یا fake media یا godi media اس طرح کی term بہت زیادہ چل گئے ہیں لیکن پھر بھی ہندوستان کی جو rating اس میں ہے وہاں ہندوستان کے زیادہ تر لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کے جو channels ان کے جو media houses ہیں وہ objective news دکھا رہے ہیں significant majority of Indians believe that news reporting by their mainstream media is fair and objective یہ ہمارے لئے اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ ایسا مانتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا اس لئے بھی ہے کیونکہ ہمارے اہاں بے انتہا چینل ہیں چار سو ٹیلیویزن چینل چینل اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک کو باعث کہیں گے تو دوسرا کسی اور طرف ہمارے چینل پر انتہا اگر 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 چینل لگتا اگر 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 بات کیونکہ مانتے انکہ ماں میڈیا ہے وہ نیوٹرال ہے وہ پکش لیتا ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے یہ بات کہ نیوز organizations جو ہیں وہ accurate ہیں اور جو ideologies کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا جو news anchors جن سے آپ روز خبریں سنتے ہیں جو آپ discussion دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ کی بات کی جو میرا show ہے یا دوسرے کوئی بھی discussion shows جو news کے ہوتے ہیں اس میں کیا anchor کے باعث سے سامنے آتے ہیں یقیناً آتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہ آئے میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتی پر اکثر مجھے بی جے پی کے سمبت پاترہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے شو میں آگے مجھے پتا نہیں چلتا کہ آپ بی جے پی کے فیور میں ہیں کیا اگینسٹ میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گیس جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں لیکن اکثر آپ دیکھیں گے آپ نے کہا ہاؤ بھاؤ سے پتا چلتا ہے آپ کے بھاؤ کے اشارے سے پتا چلتا ہے آپ کی آواز سے پتا چلتا ہے کہ آپ فیور کر رہے ہیں کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر نیوٹرل رہنا مشکل ہے مثلا میں ابھی آئی ہوں یہاں پہ لیکن پچھلے دو دنوں سے ہم لوگ کٹھوا میں جو ایک آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ اور اس کے بعد بہت دردناک طریقے سے اس کے جو قتل ہوا اس کی خبریں اور علگاتار ہم لوگ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں ان ناؤں میں جو ہوا اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں اب وہ جب کٹھوا کے معاملے کو میں ڈسکس کرتی ہوں اس پر پولٹیکس بہت ہو رہی ہے ناشنل کانفرنس پی ڈی پی بی جے پی اور ہندو ایک تا منچ اور وہ تمام تماشا وہاں پہ ہے وہاں کے وکیل بار اسوسییشن کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں آروپیوں کو بچانے کے لیے اب اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے بہت طرح کی تھیاری ہے لیکن جب آپ وہ خبر ایز این آنکر پریزنٹ کرتے ہیں تو ایک محلہ ہونے کے ایک عورت ہونے کے ناتے باہ ہونے کے ناتے ایک انسان ہونے کے ناتے آپ کے لیے نیوٹرل رہنا بہت مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ آپ آروپی پہ سوال کریں گے آپ اس سننا نہیں چاہیں گے کی کیونکہ کچھ بھی ہو اس کے پیچھے پولٹک پر ہتیا ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ درندگی ہوئی ہے یہ یہ سچ ہے تو ایسی بہت ساری جو یومن انٹریسٹٹوریز ہوتی ہیں وہاں پہ شاید نیوٹرل رہنے کی کبھی کبھی ضرورت نہیں بھی ہوتی آپ کو سائیڈ لینا ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ انفلوینس کرتے ہیں تمام لوگوں کو چونکہ آپ پاورفل میڈیا میں میڈیم میں ہیں مجھے لگتا ہے ٹیلیویزن میڈیم خاص کر کے باقی میڈیا کے مقابلے بہت سٹرونگ ہے کیونکہ آپ انفلوینس کرتے ہیں لوگوں کی سوچ کو آپ کو سن کر لوگ اپنی دھارنہ بناتے ہیں کیونکہ اگر کچھ ٹی وی پہ آ گیا تو لوگ کہتے ہیں وہ تو یقیناً سو فیزدی سچ ہوگا کیونکہ ٹی وی پر دکھایا تھا تو ابھی بھی ہم لوگ اتنے معصوم ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو دکھایا وہ سچ ہوگا تو احسا نہیں ہے ٹی وی پہ جو دکھایا میشہ سچ نہیں ہوتا ہے پر اپنے الگ الگ ویوز دیکھ کے آپ اپنی دھارنہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ہندوستان میں صرف سولہ فیزدی لوگ مانتے ہیں کی میڈیا جو ہے وہ پور ریپورٹنگ یا خراب کام کر رہا ہے وہ اچھا نہیں کر رہا ہے اور پولٹیکل ایشوز کوئے ہیں وہ ٹھیک سے دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے ہیں آپ اب یہ الزام آج کے طور میں ہے کہ زیادہ تر میڈیا ہاؤسز یا چینلز جو ہیں وہ پرو گورنمنٹ لگتے ہیں یا یہ لگتے ہیں کہ جو بھی سرکار کر رہے ہیں اس کو آپ question نہیں کریں گے حالانکہ آزادی ہے question کرنے کیا آپ کر سکتے ہیں پر ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کسی طرح کا vested interest ہو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی یہاں پر آنے کے پہلے میری باتچیت ہو رہی تھی ویسی صاحب کے ساتھ بھی اور انہوں نے بھی ذکر کیا cobra post کے sting کا ایک cobra post ہے جس نے کی sting operation کیا تھا اور اس میں پتا چلا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو جو compromise کرنے کے لئے تیار تھے کہ ہاں اگر آپ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم یہ view دکھا دیں گے اور ان کی جو باتچیت اس میں تو بہت سارے انہوں نے نام دیئے ہیں آپ لوگ کوئی بھی google کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہے cobra posting اس میں زیادہ تر باتچیت جو ہوئی تھی وہ marketing کے اور sales کے لوگوں سے ہوئی تھی کیونکہ یہ جو agenda اب تیہ ہو رہا ہے اس میں journalist جو ہیں چھوٹے کھلاڑی ہیں اور agenda تیہ ہوتا ہے marketing کے level میں کافی کیونکہ جہاں پیسے آتے ہیں آپ وہ چیزیں موٹے طور پر ایسا ہوتا ہے ہر ایک چیز کے لئے کچھ چیزیں اس کے اوپر بھی ہوتی ہیں پر موٹے طور پر جس میں profit ہے یا جہاں پر ratings ہے تو وہاں پر marketing والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ دکھانا چاہیے یہ اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ دکھایا گیا کہ اس میں جو business اور جو media والے لوگ executives جو marketing کے ہیں وہ decide کریں کہ content کیسے create ہوگا اور journalist جو ہیں اس میں بہت چھوٹے کھلاڑی ہیں پترکار بڑے کھلاڑی نہیں ہیں سوائے ان جگوں کے جہاں پر پترکار مالک بھی ہیں ایسے بھی مثال ہیں جہاں پر پترکار جو owners ہیں وہ مالک بھی ہیں اب وہ الگ ہو سکتا ہے کہ وہ owners congress کی طرف کے ہیں یا وہ owners BJP کی طرف کے ہیں آج کے دور میں بھی television channels ہیں جہاں پر congress سے جڑے لوگ بھی ownership رکھتے ہیں channels کا اور دوسری ڈی اے کے بھی ہیں تو اگر ایسا ہوگا تو bias ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں objectivity بہت نظر آئے گی کچھ چیزوں میں آئے گی بھی پر زیادہ تر چیزوں میں نہیں بھی آئے گی اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ polarization اور communalization بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے آپ خبروں کو report کرتے ہیں کہیں کچھ اگر ہوتا ہے تو پہلے ایک unset rule تھا کہ آپ communities کا نام نہیں لیں گے کیونکہ اگر آپ communities کا نام لیتے ہیں تو دنگے اور بھڑکتے ہیں معاملہ اور خراب ہوتا ہے لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر channels ٹی وی کیون ٹی وی زیادہ powerful میڈیا میں بے دھڑک نام بتا دیتے ہیں بے دھڑک communities کے نام لیتے ہیں اور ابھی ابھی کی بات ہے سولہ مارچ کو ایک complaint file ہوئی تھی news broadcasting standard authority جو ہوتی ہے اس کے لیے کہ اراریا میں بیہار کے اراریا میں by election ہوا تھا جس میں rjt جیتی تھی اور bjp ہاری تھی وہاں پہ کچھ channels نے دکھایا کہ rjt کے لوگ جو ہیں وہ anti national slogans لگا رہے تھے اب یہ بہت آسان ہو گیا کہہ دینا کہ اگر anti national ہے تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ communal جو ماہول ہے وہ foreign بن جاتا ہے اور اس کے اوپر ان کو جواب دینا پڑا تھا پر وہ اب ایسا ہو گیا کہ جواب بعد میں دیں گے جو دکھانا تھا آپ نے دکھا دیا اور جو آپ کے آپ کا جو پورا جو viewership ہے وہ خوش ہو گیا کہ آپ نے یہ کیا ہے یہ ہندوستان کی بات ہے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی biased objectivity کی کمی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے ٹیلویزن میں یہ امریکہ میں اراق وار میں بہت اچھے طرح سے دیکھا گیا تھا اور وہ ایک بہترین مثال ہے جس کا بار بار لوگ اللیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹی وی کس طرح سے اثر ڈال سکتا ہے تو آپ وہ اس دوران دیکھیں کیونکہ بوش صاحب نے اراق پر حملہ کر دیا یہ کہہ کہ صدام حسین جو ہیں وہ القاعدہ سے ملے ہوئے ہیں اور کیسے ان کے پاس weapons of mass destruction ہے اور 9-11 جو ہے وہ انہی کے وجہ سے ہوا یہ تمام چیزیں ہوئیں اس دوران امریکن میڈیا جو تھا امریکن مین سٹریم ٹیلیویزن میڈیا وہ زیادہ تر وہ ہی دکھا رہا تھا جو ان کی سرکار کر رہی تھی اس نے ہمیشہ ہمیشہ جنگ کو وار کو جسٹیفائی کیا اس میں فاکس نیوز آپ جانتے ہوں گے روپرٹ مرڈاک جو بہت بڑے میڈیا بیرن ہے فاکس نیوز کے وہ اونر فاکس نیوز میں چکے روپرٹ مرڈاک جو ہیں وہ اپرو وار تھے وہ جنگ چاہتے تھے وہ ید کے پکش میں تھے تو فاکس نیوز جو لیڈ کر رہا تھا اس ڈاورج کو وہ پرو وار تھا وہ دکھا رہا تھا کہ امریکہ کتنی بہادری کا کام کر رہا ہے اور ید جو ہے جو وار چھیڑی گئی ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے اور زیادہ تر امریکن مینسٹریم ٹیلیویزن میڈیا پرو وار ہو رہے تھے کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر آپ پرو وار ہیں آپ ید کے پکش میں خبریں دکھا رہے ہیں تو زیادہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بنسبت ان کے جو ید کے اگینسٹ ہے وہ بہت چھوٹی ایک مائنورٹی وہاں پہ تھی بلکہ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گی ایک ٹی وی چینلز جو ہیں ان میں بہت بڑے بڑا شو کرتے تھے ایک ان کا شو بند کر دیا گیا تھا میں نے ان کا نام یہاں پہ کہیں لکھا تھا مجھے ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی وجہ بتانا آسان ہے کہ ان کی ریٹنگز نہیں آ رہی تھی اس لئے شو بند ہو گیا لیکن لوگ تھے جنہوں نے جن کی نوکریہاں گئی جن کے شوز بند ہوئے اگر وہ ید کے خلاب تھے تو اگر آپ اوبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہندوستان نہیں یہ تمام جگہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور جہاں پر ownership جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے یا political influence ہے تو اس کو استعمال کیا گیا سرکار کی ویچار کو سرکار کی ویچار دھارہ کو آگے بڑھانے کے لیے بلکہ آپ نوم چومسکی کا نام سب جانتے ہیں thinker philosopher linguist american انہوں نے بہت interesting طریقے سے ایک propaganda model کے بارے میں بات کی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کی ایک systemic bias ہے میں انگریزی میں بتاؤں گی کہ it alleges propaganda model جو ہے it alleges a systemic bias in the mass media and explains them in terms of structural economic causes چومسکی has developed an analysis of how the wealthy and powerful use the media to propagandize their own interest behind a mask of objective reporting according to چومسکی ownership of the medium and funding these are the two things which affect it in a big way ownership کس کے پاس ہے funding کہاں سے آ رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی دکھائی دیا تھا iraq war میں بھی کیونکہ اس میں جو reporters گئے تھے amerikی اور british forge کے ساتھ 775 کے قریب reporters تھے جو embedded journalists تھے embedded journalists زیادہ تو لوگ جانتے ہیں کہ جو troops کے ساتھ جاتے ہیں اور وہی وہ کہتے یا دکھاتے ہیں جو کہ آرمی کا version ہے چونکہ آپ آرمی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ وہی انہوں نے دکھایا اس لئے اس iraq war کے بارے میں بھائی بھائی اس لئے بول رہی ہے کہ classic example ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں اگر آپ یورپ میں یا آپ arab country میں تھے تو یہ war آپ کے لئے کچھ اور تھی اگر آپ امریکہ میں سے اس کو دیکھ رہے تھے تو یہ لڑائی کچھ اور تھی کیونکہ امریکہ میں سے اس کو دکھایا جا رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا کیسے operation ہوں گے strategy کیا ہے جبکہ جو arabic news channels الجزیرہ بھی یا یورپین کچھ news channels یا Canadian news channels وہ یہ دکھا رہے تھے کہ casualty کتنی ہوئی امریکن ٹی وی چینلز پہ casualty نہیں دکھایا جا رہی تھی دوسرے ٹی وی چینلز پہ casualty دکھایا جا رہی تھی cost of war دکھایا جا رہا تھا تو دیکھنے کا نظریہ اور جو سچ ہے وہ بدل جاتا ہے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ نربھر کرتا ہے کہ کون سا view آپ دیکھ رہے ہیں کون آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہے تو امریکہ میں بہت زبطس طریقے سے میڈیا کا subversion ہوا تھا ابھی بھی آپ دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ جس دوران election campaign کر رہے تھے اپنی ڈانلڈ ٹرمپ تمام طرح کے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے CNN کا نام رکھ دیا تھا Clinton News Network تو انہوں نے آروپ لگایا کہ یہ تو Clinton کے لیے کام کر رہا ہے CNN جو ہے CNN ہو گیا Washington Post ہے New York Times ہے اس سب کو انہوں نے fake میڈیا کہا ہے اور جلدی ہی شاہد اگلے ہفتے وہ ایک fake میڈیا آوارڈ دینے والے ہیں یہ میں پڑھ رہی تھی وہ present کریں گے تو وہ یہ سب تماشا کرتے ہیں پہلی دفعہ شاہد American President کو اس طرح کا تماشا کر رہے ہیں پر وہ اس طرح کا تماشا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے حق میں نہیں ہے وہ fake ہے تو CNN fake ہے اور تمام چیزیں تو Amerika میں بھی ہوا Hindustan میں بھی ہو رہا ہے Hindustan میں اچھی بات یہ مجھے لگتی ہے کہ ہم لوگ ابھی پہلے چرچہ بھی کر رہے تھے کہ ابھی growth اور ہوگی یہ بہت ہی ایک dynamic سا phase ہے بڑی حلچل ہے نئے نئے تیلیویشن چینلز ابھی بھی کھل رہے ہیں بہت زیادہ تیلیویشن چینلز ہیں چار سو کے قریب تیلیویشن چینلز ہیں سولہ لانگوژز میں چینل ہیں تو گنجائش بہت اگروت کی اور مچورٹی کی ابھی ہم کہتے ہیں الیکٹرونک میڈیا جو ہمارا ٹی وی میڈیا ہے وہ پریپکو نہیں ہوا ہے وہ مچور نہیں ہوا ہے so it still is growing it has time and things will settle down so while acknowledging that there are biases and it is not objective a lot of people in an individual capacity try to be objective maintain that balance and the positive thing that comes out of it is that we have hope because our media is still very new and immature television media and it is going to mature and things will settle down ابھی پردشانی یہ بھی ہے کہ ایک بہت کمپٹیشن ہے بہت ہورڈ ہے to grab eyeballs تو وہ آپ کس طرح سے کر پائیں کیسے زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں اس میں آواز اوچی کر کے چلانا شور مچانا لڑائی یہ سب بھی جو ہے اس کا ایک حصہ ہے اور پھر اس میں لوگ یہ دھیان نہیں رکھتے کہ جو گیسٹ آئے ہیں ان کو بولنے کا موقع چاہیے ان کو ایک تماشا چاہیے کیونکہ تماشا ہوگا تو لوگ اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے پر یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ امید ابھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ویسے ورلڈ پریس فریڈم کے جو آکڑے آئے تھے اس میں ہندوستان 136 وے نمبر پہ ہے یعنی کافی نیچے ہے اور اس لئے جو کوبرا پوسٹ نے سٹنگ آپریشن کیا تھا اس کو آپریشن 136 کا نام دیا تھا تو اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا میں اپنے میں ہی کافی واشڈاگز بھی ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا کچھ ہوتا ہے تو حلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو خاموشی نہیں ہے لوگ ایسے بس دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو آواز اٹھائی جاتی اور اس لئے شاید تیلیویزن میڈیم تو اور بھی زیادہ پاہفل ہے اس لئے بھی کیونکہ شروع میں بھی میں نے کہا کہ یہ اوپنین کو شیپ کرتا ہے آپ اور ہم کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ٹی بھی زیادہ شیپ کرتا ہے کیونکہ پڑھنے والے لوگ ابھی بھی کم ہیں اور ہندوستان جیسے ملک میں ایلٹرسی کافی ہے بی بی تو وہ ٹی بی کہانے سے کیا ہو گیا کہ وہ تمام لوگ جو ایلٹرٹ ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی ایکسس ہوا نیوز کا اور وہ نیوز دیکھنے لگے اور نیوز کو ابزورپ کرنے لگے تو پبلک اپنین اس سے شیپ ہونے لگی ہے I would say it is the strongest mean which shapes the opinion of the general people it is a mean by which the general population comes to accept and support the arrangement of social economic and political order so it can be used to manufacture consent میں کہہ رہی ہوں manufacture consent important ہے یہ کہ آپ کس طرح سے جو ایک consent ہے جو لوگوں کا opinion ہے اس کو کیسے اپنے حق میں اپنے خلاف بنا سکتے ہیں امریکہ میں بھی یہ ہوا تھا کہ war کے favor میں opinion بنایا گیا تھا کیونکہ channels جو mainstream media تھا وہ آپ کے control میں تھا اور propaganda کے لئے استعمال کیا گیا تھا بلکہ وہاں پہ US Marine Corps کے ایک lieutenant colonel Rick ہے انہوں نے بڑا ان کا famous statement انہوں نے کہا کہ this is a warfare part of which is information warfare and we are dominating the information space so this is how we win the war اگر آپ information کی جو جگہ ہے اس پر اگر آپ کا قبضہ ہوگا تو لوگ وہی جانیں گے اب مثلا ہم سیریہ کے بارے میں اچھ کیا جانتے ہیں جو ہم کو western میڈیا بتا رہا ہے یا west کے اخبار بتا رہے ہیں تو سیریہ کا سچ ایک وہ ہے جو ہم سب لوگ پوپلرلی جانتے ہیں دوسرا سچ اگر آپ Arabic پڑھ سکے اور عربی اخبار پڑھے اور وہاں کا میڈیا پڑھے تو سچ کچھ اور ہے so information is a very important tool and it depends کی کتنے لوگوں کو کس چیز تک ان کو پہنچ ہے کتنی access ہے تو جو زیادہ جگے تک پہنچ سکتے جن کا reach زیادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اس معاملے میکرز اور اپنین میکرز وچ ان آر ان انگلیش چینل بٹ جو ماس میڈیا ہے جو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں وہ ہندی ہے آج بھی تو ہندی چینل اس لئے زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں اگر آپ ارسپونسبل غیر ذمہ دار ہیں اور کچھ بھی دکھا دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں تو لوگ اس کو سچ مانتے ہیں اس سے زیادہ خطرنا کب سوشل میڈیا ایک اور سوشل میڈیا ایک نیا ہتھیار آگیا ہے آپ سب لوگ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے زیادہ وات سیپ آگیا ہے وہ سب استعمال کرتے ہیں اور وہ سارے لوگ جن میں یہ کہیں کہ ابھی تک وہ اتنی سنکل نہیں ہوئے ہیں اور یا بڑے معصوم ہیں وہ سمجھتے ہیں جو وات سیپ پہ آگیا وہ ایک دم سچ ہے تو وہ مان لیتے ہیں اس چیز کو اس لئے بہت زیادہ خطرنا خود چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو ٹویٹر پہ اگر راشترپتی ہی تمام پولیسی کا اعلان کر دیں تو باقی لوگ کا کیا تو پوری جنگ ٹویٹر پہ ایک طرح سے لڑی جاری ہے لوگ اپنی نیوز کہاں بریک کر رہی ہے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی فالو کرتا ہے کہ اگر کسی نے ٹویٹ کر دیا اب پی ایم موڈی نے کچھ ٹویٹ کیا تو ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے میڈیا میں بھی سوشل میڈیا سب سے زیادہ پہ فل ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا میں خطرہ یہ ہے کہ ٹویٹر پہ ٹرول جو آپ کو کچھ کہنے سے آپ کے پیچھے گالی گلوج اور تمام چیزوں لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے کیونکہ ابھی بڑا یہ انکنٹرول سا ایک ایریا ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں آپ ایک گمنامی میں بھی رہتے وہ عام لوگ جیسے جو جنہوں کو لوگ جانتے ہیں جو پبلک فگر ہیں وہ تو ہیں پر جو سب ٹرول کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں مجھے کوئی کچھ لکھ رہا میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں تو آپ کے سامنے وہ پردہ ہوتا ہے آپ اپنے دل کی بات اپنے دل کا بھڑاس گالی گلوش تمام چیزیں میرے خلاف ناراض کی نکال سکتے ہیں اور آپ سارے لوگ ماس میڈیا کے جن لزم کی ستوڈن ہیں پہ تو میں آپ کو بلکل بھی مایوس نہ بہت کر رہے ہیں تو بہت زیادہ سکوپ ہے بہت آپ اپرشنیٹیز ہیں اور اسی میں آپ اپرشنیٹی اور چیلنجز وہ بھی ہیں کہ اس میں آپ اپنی جگہ بنائیں اب اس جگہ آپ پہچان کو بنانے کی دباؤ میں بھی بہت سارے لوگ اس بھیڑ میں لگ جاتے ہیں کہ چیخے چلائیں جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی popularity بہت بڑھتی ہے میں دیکھتی ہوں millions of followers ہیں اگر ایک خطرہ اور جو میں بولنا چاہتے ہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ فین فالوئنگ کم ہوتی ہے کیوں کیونکہ پھر آپ پسند نہیں آتے لوگوں کو ان کا کیا ہے یہ ادھر بھی بول رہے ادھر بھی بول آپ کو کوئی ایک سٹین ایک سائیڈ لے لیجی اگر آپ اور اس کے پیچھے لگ جائیے تو پھر آپ identify ہو جائیں کیونکہ neutral ہو نا مشکل ہے اور بہت کم space ملتا ہے neutral ہونے کا دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں آپ کو biases نظر آتے ہے اور اسی کی بیچ میں ایک جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیئے کہ neutrality رہے Credibility at stake ہے Credibility سب زیادہ قیمتی چیز ہے آج کے دور میں جو زیادہ تر جگہ پہ نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے بھروسہ ٹوٹا ہے وہ Credibility بنا پائیں اگر آپ جیسے پرنوی روی کی بات کر رہے تھے ابھی سب کہ آپ سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ پرنوی روی کی بارے میں بات کرتے ہیں سوچتے ان کے بارے میں جو انڈی ٹی وی کے ہمیشہ ایڈیٹر رہے ہیں تو ایک Credibility آپ کے دماغ میں آتی ہے کیوں ایک ایسا شخص اگر وہ کچھ نیوز بول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی بات پر بھروسہ کریں گے جیسے بی بی سی کی ایک Credibility کے لیے بھی کیونکہ آپ کو لگتا ہے آپ سب لوگ جانتے سمجھ تے ہیں کہ لوگ اتنے بے وقوف تو ہیں نہیں سب لوگ سمجھ رہے ہیں کی کتنا بھروسہ کریں کتنا نہیں تو وہ چیز بھک ہوتی جا رہی ہے اور وہ چیز آپ کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنی ہوگی کی لوگ آپ کے اوپر تو آپ سب جو فیوچر جنرلسٹ ہیں وہ اس طرف اگر دھیان دیں گے تو گنجائش وہ ایک الگ اس طرح کے ریپورٹرز کی جگہ بنتی ہے یا آئنکرز کی جگہ بنتی ہے پھر لوگ بھی ان کو اسی ریسپیکٹ سے دیکھتے وہ جانتے کہ ہم ان سے بات کریں گے ان کے شو میں جائیں گے تو ایک الگ قسم کا شو ہوگا تو یہ ہے تو میں نون سٹوپ سپیچ کے طور پر نہیں بولنا چاہتی آپ میں سے کوئی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ you're most welcome